بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیسٹن کمیشنر پسرور عامر شہزاد کی ہدایت پر نائب تصیل دار شاہد امتیاز ناغرہ اور ڈاکٹر عمران مبین نے کنگرہ میں میٹ مارکٹ میں اچانک چھاپا مار کر کساب کی دکان سے پچیس کلو ناکس اور مزرے صحت گوشت قبضہ میں لے کر اس کو تلف کر دیا اس سلسلہ میں تھانہ سبز پیر میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے کر کساب کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا اس موقع پر پرائیس مجسٹریٹ نائب تصیل دار شاہد امتیاز ناغرہ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی انسانی صحت سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے اسیسٹن کمیشنر پسرور عامر شہزاد کی ہدایت پر مزرے صحت اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علماس بیک این این نیوز پسرور خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے جہاں قبائلی علاقہ میں نو بچوں کی ماں کو کالا کالی کی اجزام پر خاوت نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ جی ڈیرہ غازی خان کی قبائلی علاقہ مبارکی میں ساٹھ سالہ خاتون کو کالا کالی کی فرسودہ روایات کی بھینٹ چڑھا دی گئی نو بچوں کی ماں کو خاوت نے مبینہ طور پر ناجائز تعلقات کے شبہ پر فائر کر کے قتل کر دیا واقعی اطلاع ملنے پر مقامی پلیس نے خاتون کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا مقتولہ راج بی بی نے قتل کیے جانے سے دس روز قبل کمانڈنٹ وی ایم پی کے روبرو پیش ہو کر اپنے خامن بھائی اور بیٹوں کی جانب سے قتل کیے جانے کا خدشہ بھی ظہر کیا تھا تاہم مقامی پلیس وی ایم پی کو کمانڈنٹ کی طرف سے مقدمہ درج کرنے کے تحریری حکم کے باوجود نہ ہی مقدمہ درج کر سکی اور نہ تو مقتولہ کو تحفظ فرام کر سکی اور نہ ہی خدشات کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکی جبکہ مقتولہ کا مرنے سے قبل کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں مقتولہ نے اپنے قتل کر دیے جانے کا خدشہ ظہر کیا اور کہا کہ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کرنے کا مطالبہ کیا دوسری جانب چھ روز قبل نئے تینات ہونے والے کمانڈنٹ بی ایم پی حمزہ سالک نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ تھانہ مبارکی پلیس نے واقعہ کا مقدمہ مقتولہ کے خامد بھائی اور ایک بیٹے کے خلاف قتل کے دفعات کے تحت درج کر لیا واقعہ میں ملوث ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا جبکہ مقتولہ کی جانب سے قتل کیے جانے کے خدشات کے باوجود تحفظ فراہم نہ کرنے پر مقامی پلیس ڈی ایم پی کے ایس ایچو دوست محمد بزدار کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اور اگر کسی بھی سطح پر کوئی اہلکار غفلت کا مرتقب پایا گیا تو سخت سے سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی روک کریں گے میلسی کا جامیرہ پورتھانا کی حدود میں ظلم کی انتہا ہوا کی بیٹی پر برطرین تشدد برہنہ گلی میں پھینک دیا ریپورٹ کر رہے ہیں میان وجات جی ہم اس وقت جو ہے موجود ہیں فانہ پور میرا کے علاقے آنکھوں بستی گلیاں کی بستی جہاں پر ایک غریب لاچار مستون آورت ہو کچھ ہنگا آناس پر لوگوں نے ان کے گھر آ کر جو ہے ان کی بے خونتی اور اس کے علاقے بچوں کو اور ان کو تشدد کا نشانہ منایا ہم اس وقت جو ہے ان کے پاس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے کیا آگ دیتی ہوئی ہے اس وقت ہم ان کے شعر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا مام رہا ہے جب آپ دیتی ہیں کہ ملے نہ کرنا شاید جب میں پھر گاہے ہیں جو ہوں کہ ہم نے بچ کی آشانہ نکھیں کہ کہ ہم نے بچے آشانہ نکھیں موچانہ دیتی ہیں کہ مجھے گاہے ہیں کہ مجھے ہیں کہ بچ کے بچے آشانہ میں اس کے لیے بشیرہ ساتھ آئے ہیں سارے مددوں کو اچھا ہوں انہوں نے جو ساتھ آئے ہیں جو ساتھ آئے ہیں یہ آگے سے ہی پس اچھا ہوں انہوں نے بشیرہ جبان ممتاز بنانا عزیزیر آسا مجین مجین جبان ممتاز اگلی مجین مجین موسیقی خبر شامل کریں گے لئیہ سے جانٹی ڈیڈل کے نئے غول کی اطلاع دیپٹی کمیشنر ازفر زیانے مطالقہ ٹیموں کو مستعد رہنے کی ادایات کر دی مزید جانتے ہیں محمد جنید تارک کی اس ریپورٹ میں جیپٹی کمیشن نے مطلقہ ٹیموں کے مستحید رہنے کی عدیت کر دی تفصیل کا مطابق بلوچستان میں جیپٹی کمیشن کے نئے گول کی نشاندی کی گئی ہے جو دیرہ غازی خان کے راستے زیلہ لیہ میں بھی عوارد ہو سکتے ہیں جیپٹی کمیشن نے مطلقہ میکمو افسران اور نگران ٹیموں کو عدیت کی ہے کہ وہ مستحید رہیں اور یونین کونسل سطح پر بنائی گی نگران ٹیموں کے ساتھ نگرانی کے عمل کو مزید جانا فشانی سے انجام دیں تھا کہ بروقت اقدامات سے اس پر قابو پایا جا سکے محمد جنہیں تاریخ اے این این نیوز لیا روک کریں گے میلسی کا جہاں شہر اور گردو نواہ میں پیٹرول کی ادم دستیابی گیارویں روز سے شہریوں کو شدید مشکلات سے دو چار رات کی تاریخی میں پیٹرول سور پر لیٹر فروخت ہونے لگا مزید تفصیلہ جانے گی میان وجات کی اس ریپورٹ میں میلسی شہر اور گردو نواہ میں پیٹرول کی ادم دستیابی گیارویں روز سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رات کی تاریخی میں پیٹرول پمپ مالکان اور ان کے ملازمین ملی بگت سے سور پر لیٹر فروخت کیے جانے کا انکشاف ذریعہ کے مطابق جب یہ دن کو لوگوں کو ضریل اور رسوا کرتے ہیں اور لمبی لمینی لینے لگوا کر صرف پچاس یا سور پر کا پیٹرول ڈلا کر دے دیتے ہیں جبکہ غیر قانونی ایجنسی کے مالکان کو یہ لوگ رات کی تاریخی میں پیٹرول فروخت کرتے ہیں اور ایجنسی مالکان دو سو روپے میں پیٹرول فروخت کر رہے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح میلسی میں بھی پیٹرولی مصنوعیات کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو پیٹرول مصنوعی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف پیٹرول مالکان اور غیر قانونی ایجنسی مہنگ داموں پیٹرول فروخت کیے جا رہے ہیں ملسی اور گردنوہ کے تمام پیٹرول پمپ کے مالکان نے پیٹرول کی سپلائی بدصورت بند کر رکھی ہے جس کی وجہ سے شہری پیٹرول کے حصول کے لیے سارے پیٹرول پمپوں پر سارا دن زلیل خوار ہو کر واپس چلے جاتے ہیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں وجات بیورا چیف اے این این ملسی خبر شامل کریں گے کہرول پکا سے جام پیٹرولی مسنوات کی قلت اور حکومتی نرخوں سے زائد پر فروخت کرنے والے پمپس کے خلاف ایکشن اسسٹن کمیشنر نے پانچ سے زائد پیٹرول پمپ کو چالیس ہزار سے زائد جرمانہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں اسنین خان رند کہرول پکا پیٹرولی مسنوات کی قلت اور حکومتی نرخ سے زائد ریٹ پر جو ہے پیٹرول فروخت کرنے والے پمپس کے خلاف سخت ایکشن اسسٹن کمیشنر کہرول پکا نے پانچ سے زائد پیٹرول پمپ پر جو ہے چالیس ہزار سے زائد جرمانہ کیے منیب فلینگا سٹیشن کو سات ہزار پر جرمانہ کیا اسمان پیٹرول پمپ کو پانچ ہزار پر اسد پیٹرول پمپ کو دس ہزار پر ڈوگر پیٹرول پمپ کو دس اور جبکہ ایڈمور پیٹرول پمپ کو بھی دس ہزار پر جرمانہ کیا پیٹرول پمپ کے زیر زمین ٹینک کو چیک کیا گیا ملکہ احمد فراز عوان کا کہنا تھا کہ حکومتی نرخ کے مطابق پیٹرول فروخت کریں خود ساختہ پیٹرول شارٹ اور زیاد نرخ وصول کرنے والے پیٹرول پمپ سے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لے جائے گی اور پیٹرول پمپ کو فوری طور پر سیل کر دے جائے گا کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین خارند این این نیوز کہہ روڑ پکا خابر شابل کریں گے لیا سے جہاں کرونا کا شکار پہلا مسیح چل بسا ڈاکٹر رمضان بھٹی کو سانس کی تکلیف بڑھنے پر دو روز قبل طیب اردگان ہاؤسپیٹل منتقل کیا گیا ڈاکٹر رمضان بھٹی سینئر فزیشن اور رحمدل انسان تھے ڈاکٹر رمضان بھٹی کو ڈگری والا چیک نمبر 145 ٹیڈی میں آؤں سسکیوں میں اتیاطی تدبیر کے ساتھ مقصود افراد نے سبور دے خواب کیا ڈاکٹر رمضان بھٹی کرونا کے مرض میں مختلع تھے پہتین روز قبل طیب اردگان ہاؤسپیٹل میں منتقل ہوئے تھے کہ دل کا جان لیوہ دورہ پڑھنے سے خواب کے حقیقی سے جاملے ڈاکٹر رمضان بھٹی سینئر فزیشن اور خدا تارسی انسان تھے جن کی وفات پر پورا لئیہ سوگوار ہے محمد جنہ تارک اے این این نیوز لئی روک کریں گے ویہاڑی کا جہاں پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ویہاڑی میں بھی آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کی زیر احتمام پیش ہونے والے بجٹ کے خلاف ڈی سی کمپلیکس میں احتجاج کیا گیا ملازمین نے بجٹ مسترد کرتے ہوئے مطالبات کے حق میں ناربازی کی اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر چودری جی بشیر چودری تفصیلات سے اگاہ کیجئے گیا جی آج ویہاڑی میں آل پاکستان کلرکس اسوسیشن ایپکا کے زیر تمام ڈی سیو کمپلیکس ویہاڑی میں احتجاجی مزارہ کیا گیا مزارے کے قیادر ذلعی صدر ایپکا محمد طیعہ بٹی اور جنرل سیکٹری شباز نے کی رانہ ناصر اور دیگر نے بھی احتجاجی مزارے سے خطاب کیا خطاب کرتے ہوئے صدر ذلعی طیب بٹی کا کہنا ہے کہ ہم پیش کیے جانے والے آج ظالمانہ بچٹ کو ارگز تسلیم نہیں کریں گے بچٹ میں ملازمینوں کی تنکہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے پنجاب بھار کے کلرکوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رکھا ہے سیکٹریٹ کے ملازموں کی دیگر کلرکوں کی نسبت زیادہ امراض ہیں لیکن ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب بھار کے کلرکوں کو بھی تمام سخولتیں دی جائیں جی مشید چودری اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے خیرپور میرے سے جہاں قومت سندھ کی علام کردہ پولیسیوں کے تحت ایس ایس پی خیرپور کے آقامات پر کرونا غیرز وبا کا تیزی سے بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ایس ایچ او پی ایس سٹھار راجہ نور احمد لغاری نے اپنی ٹیم اور صافیوں کے ہمرا شہر کا گشت کیا ریپورٹ کر رہے ہیں منصور احمد پل جی ہم بالکل جیسا کہ خیرپور میرے سے سندھ سرکار کے اعلان شدہ پالیسی کی اتحاد جناب ایس ایس پی خیرپور کے اکامات پر کرونا غیرز کی وفا کو تیزی سے بڑھنے کے خدشات کی پیش نظر گورنمنٹ آفزنز کے جانب سے جاری ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ایس ایچ ایس سٹھار جا نور احمد لغاری صاحب صاحبیوں کی ٹیم کے ہمرا اپنے آلکاروں کے ساتھ سٹا جا کے شہر کا گھز شاہب کی پرس اور شہریوں کو حکومت کے جانے سے جاری ایس او پیز پر جس میں ماسک ہنگلوز سے سینیٹائزر اور دکانوں کے احتاج میں گول دائرے سمیت تین سے زیادہ گراغ پر پاپدی والا سندھ گورنمنٹ کا حکوم نام سنایا جناب ایس ایچ 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 صاحب نے شاہب کی پرس کو آخری وارننگ دیتے ہوئے ایک واضح کیا کہ لاپروہی پرداش نہیں کی جائے گی اور صورت میں ایس او پیز پر عمل درمت کیا جائے گا ایس او پیز کو یقینی بنانے کے لیے شاہب کی پر کے خلاف سخت کروائی عمل میں لائی جائے گی کیامیرا ٹیم کے ساتھ منصور احمد بل این این بیرو چیف خیرہ پر میرس خبر نظر سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آرن�ڈ دوت اون آرن�ڈ دوت تی with